ہم مسلمانوں کو کسی بھی قسم کے سیاسی حقوق دینے کے حق میں بلکل نہیں ہیں ہمیں انگریز سرکار کے خلاب آجادی کی جنگ لڑنی ہے اس کارن سبھی کو ملجھل کر کام کرنا ہوگا واہ واہ یہ بھلی بات ہوئی ہم لوگ اکثریت میں ہیں تو پھر ہمیں مسلمانوں کو اپنے ساتھ ملانے کی کیا ضرورت ہے ضرورت ہے ضرورت ہے اس لیے کہ مسلمان بھی ہندوستان کے باسی ہیں اور بہت بڑی تعداد میں ہیں اور پھر ہمارے ڈیفرینسز سے انگریز سرکار کو فائدہ ہو چکتا ہے اگر انگریز سرکار نے مسلمانوں کی حمایت کی تو ہم ہم سندس سے اس کی مخالفت کریں گے مسٹر جنہ آپ کچھ کہنا چاہیں گے مسٹر پریزیڈنٹ مسٹر گوکلے کی بات محکول ہے اور مسٹر طلق سے میں بلکل اگری نہیں کرتا 1909 میں منٹو مالے اصلاحات کا اعلان ہوا تو جدہ گانہ انتخاب کا مطالبہ تسلیم کر لیا گیا اور مسلمانوں کو اپنے نمائندے منتخب کرنے کا حق بھی دیا گیا ان اصلاحات کے بعد وائس روئی کی انتظامی کانسل کے بجائے ایک وسیع دارہ امپیریل لیجسلیٹف کانسل وجود میں آیا اور بھائی بمبئی پریزیڈنسی سے کانسل کے لیے مسلمانوں کی نشست پر بلا مقابلہ منتخب ہو گئے مسٹر مہتا ایک بڑی گوڈ نیوز ہے وہ اپنی محمد علی جنہ ہے وہ مسلم سید پر کانسل کے میمبر لیٹر ہو گئے ہیں واقعے یہ تو بری خوش خبر ہے مسٹر جنہ کی یہ خاص تو خوبی ہے کہ وہ سارے ہندوستان کے لوگ میں بہت پاپیولر ہے بیسیکلی وہ ہیومن رائٹس کے بلیور ہے اور ان کی یہی خوبی مجھے بہت پسند ہے تو پھر چلے انہیں مبارک بارد دینے نہیں صرف مبارک باردنگ دینے ان سے کھانا بھی کھانا ہے بھائی ہاں بھائی فاتن تو یہ بتاؤ کہ تمہاری کونوین کی سٹاڈیس تو ختم ہونے والی ہیں تو آپ کیا آرادہ ہے بھائی وہ زلیخہ ہے نا کون وہ تمہاری فرین وہ ڈینٹل کالیج میں ادمیشن لے رہی ہے مجھے بھی پسند ہے دینٹل کالیج ہمارا تو فائدہ ہے دانت میں کچھ بھی بھسا اور ڈاکٹر فاتھی کو آواز دی تینک یو ہونرابل محمد علی جنہ ہونرابل کیوں نہیں آخر آپ گوونر جنرل کی لیجسلیٹیف کاؤنسل میں الیکشن جیت کر ہونرابل رکن بنے ہیں ویسے ہونرابل محمد علی جنہ کو شاید اف شکسپیر پڑھنے کا وقت نہ ملے وقت کیوں نہیں ملے گا اس کا وقت الگ ہے ہونرابل محمد علی جنہ اپنی ہونرابل بہن فاتما کو شکسپیر ضرور سنائیں گے صاحب کاؤنسل میں 25 january 1910 کو کیلکٹا میں منکد ہوا کانسل میں بھائی کے اپتگاہی موسن مسٹر مکفرسن لوڈسٹری تھے لیکن ذاتی مفاد پر قومی مفاد کو قربان کرنا بھائی کے مزاج میں نہ تھا چنانچہ جہاں انہوں نے مسلمانوں کے وقت بل کے بارے میں حکومت کا موقف دریافت کیا ایک پولی ٹیکنیک کالج کے قیام پر زور دیا وہیں جنوبی افریقہ میں ہندوستانیوں کے ساتھ کیے جانے والے ناروا سلوک پر وائس روائل لارڈ منٹو سے بھی ٹکر لے رہے تھے تب ساؤت آفریقہ میں ہندوستانیوں کے ساتھ جو ٹریٹمنٹ کیا جا رہا ہے وہ بہت سخت اور ظالمانہ ہے سر میں اس سے بھی زیادہ سخت لفظ کہتا لیکن یہ میں پھر کہوں گا کہ جو ٹریٹمنٹ ہندوستانیوں کے ساتھ ساؤت آفریقہ میں کیا جا رہا ہے وہ بہت خاش ہے اور اس بات پر دو اپنین نہیں ہو سکتے یہ پہلا موقع تھا کہ ایک غیر سرکاری منتخب رکن نے کانسل میں ایسا جرتمندانہ موقف اختیار کیا اور وائس روائل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کی اخبارات نے بڑی بڑی سرخیاں لگائیں اور بھائی کی مقبولیت میں اور اضافہ ہو گیا آفنا سنا ہے تمہارے بھائی کی کانسل میں وائس روائل کے ساتھ جھڑک ہو گئی ہاں جھڑک تو ہو گئی بھائی سچ کہتے ہوئے کبھی نہیں جھڑکتے خواہ ان کے سامنے کوئی بھی ہو اچھا اسلام علیکم 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 لگتا ہے یہاں پر بھی جناس صاحب اور وائس رائی کی جھڑپ پر ہی ڈسکشن ہو رہا تھا بلکل ٹھیک کیوں آپ کا کوئی احتراز ہے کیا نہیں جناب بھلا مجھے کیا احتراز ہو سکتا ہے میں تو یہ اخبار لے کر آیا تھا اس میں اس چھڑپ کی پوری تفصیل ہے یہ کون سا اخبار ہے یہ نیا اخبار ہے کومریڈ محمد علی جوہر صاحب نے جاری کیا دیا خبر بھی ڈیٹیل سے ہے اور ڈیٹن ایکسپریشن تو بہت ہی اچھا ہے یہ اخبار مجھے بھی دکھانا بیٹا اچھا یہ دی بسے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جنا ساپ کو وائس رائے سے ٹکر نہیں لے جائیے وہ کیوں وہ انہیں کونسل سے نکال سکتا ہے جی نہیں بھائی ایلیکٹر میمبر ہے کوئی نومینیٹر میمبر تھوڑی ہے اسی سال برطانیہ کے شاہ ایڈورٹ ہفتم کا انتقال ہو گیا اور جورج پنجم برطانیہ کے تاجدار قرار پائے اور اسی سال کے آخر میں لارڈ منٹو کی جگہ لارڈ ہارڈنگ کو ہندوستان کا وائس رائے مقرر کیا گیا بھائی کانگریس کے اجلاس میں شرکت کے لیے علابات گئے جس میں ہندو مسلم اتحاد کانفرنس کی تجویز پیش ہوئی مگر کانگریس کے انتہا پسند ناصر نے شدت سے مخالفت کی اور فوری طور پر ایک تنظیم آل انڈیا ہندو صبح بنا لی تاکہ اتحاد کانفرنس کے فیصلے کو غیر محصر بنایا جا سکے موسیقی 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 کتنا خیال ہے اس سے پہلے کانسل کا اجلاس بھی تو ہے ہاں وہ تو ہے آجا ہی ہے پیس کانسل کے آئندہ اجلاس میں گوپال کرشنا گوکلے نے افتدائی تعلیم کا بل پیش کیا اور حکومت نے مخالفت کی تو بھائی نے بل کی احمایت میں حکومت پر شدید مقتچینی کی سر ایوڈ لائک تو آسکتا ہے کیا آپ واقعی ایڈیوکیشن کو بہاوت سمجھتے ہیں کیا آپ کروڑوں لوگوں کو اسی لیے ایلیٹرٹ رکھنا چاہتے ہیں کہ وہ اپنی رائٹس نہ مانگے کیا یہی انسانی جذبہ ہے کیا یہی ہی ہمینیٹی ہے سر ایٹیز یور ڈیوٹی کہ آپ عوام کی ایڈیوکیشن کا انتظام کریں اگر اس ورد کو پورا کرنے میں کچھ لوگوں کو نراز کرنا ہو یا کچھ خطرہ بھی ہو تو اس کو فیس کرنا چاہیے بھائی وائس روی نے کچھ نہیں کہا کوئی جواب نہیں دیا سچ کا کول جواب نہیں ہوتا صاحب آپ تو بہت بہادر ہیں حضر میں نہیں بازار میں سب لوگ یہی کہہ رہے ہیں تو اور کیا بھائی ہمیشہ سچ بولتے ہیں اور سچا آدمی ہمیشہ بہادر ہوتا ہے چلیں بھائی کافی بیتے ہیں اور پھر شیکسپیر پڑھیں گے نہیں آج شیکسپیر نہیں وہ کیوں اس لیے مجھے وقف پل کو سٹڈی کرنا ہے یہ بہت 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 بیئی جواب آخر یہ مسئلہ ہے کیا ہاں یہ تو بہت لوگ کے ذہن میں تھا مولانا شبلی نے بہت کلیر لیے اس پر لکھا ہے یہ چلو تم خود پر لو شرع مسئلہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی جائداد خدا کی راہ میں فقیروں اور غریبوں کے لیے اس طرح مخصوص کرتے کہ اصل جائداد ہمیشہ محفوظ رہے یعنی نہ فروخت ہو سکے نہ ہبا ہو سکے نہ وراثت میں مل سکے بس اس کا منافع محتاجوں اور غریبوں کو ملتا رہے تو اس معاملے کا نام وقف ہے وقف یا ٹرسٹ کی صورت اور مذاہب میں بھی ہے مگر اسلام نے وقف میں اولاد اور عزیزوں کو بھی شامل کیا ہے کیونکہ اسلام میں آل اولاد کی پرورش کرنا اور غریب عزیزوں کی مدد کرنا انسان کا اصلی فرض بھی ہے اور سواب کا کام بھی بلکل ٹھیک تو پھر ہوا کیا ہوا یہ کہ پروپٹیز پر وارسوں میں جھگڑے ہوئے اور کورٹس تک پہنچے اور بریٹش گورنمنٹ نے وقف کو illegal declare کر دیا illegal? وہ کیوں بھائی